ارش چینل کے ناظرین کے خدمت میں اکبر زاہد کا عداب اسلامہ کالیج وانم بڑی میں جشن یوم اردو شاندار طریقے سے بنایا گیا اس موقع پر ڈاکٹر محمد نیم الرحمن صاحب ویس چیرمنٹ تیمیل نادو اردو اکیڈمی کا خصوصی خطاب ہوا تھا یہ خطاب ہم ارش چینل کے ناظرین کے لیے پیش کر رہے ہیں ملاحظہ فرمائے ملاحظہ فرمائے مہمان ایزازی پروپرسر شمسل بھدا دریاباڈی اسو سید ربکرسر مولانا آزاد نیشنل گوندو یمیورسٹی ہیدراباد جنران بلکر تی محمد علیہ السلام پرنسپال اسلامیہ خالج نائج پرنسپال صاحب ڈاکٹر سید الدین صاحب ڈاکٹر تنویر آحمد صاحب صدر شوڑ مولدو اسلامیہ خالج منتظمین محفل اسلامیہ کالیج کے حریف حیل وراکین فاضل مقررین حاضرین اکرام سامین اقرام مخانہ نگار سورہ اکرام آپ سب کو میرے طرف سے اسلام علیکم ورحمت اللہ کے اوگر قادم سورہ اکرام سورہ اکرام کے سامنے کچھ الفاظ اظہار کرنے کے لیے موقعات پرنائے ہمیں شکر گزر ہم آپ ہمارے سورہنیا پالج کے سیکریٹی صاحب اور منتظمین کا کہ آپ نے بھی ایسے سنیری موقع میں ہمیں یاد کیا اور ہم مجھے آپ ربوں کے سامنے ملنے پہ ایک شرط حاصل ہوا ہے کسی شاہر نے کیا خوب کہا کسی شاہر نے کیا خوب کہا سلیخے سے ہواوں میں جو خوشبو بھول سکتے سلیخے سے ہواوں میں جو خوشبو بھول سکتے نہیں ابھی کچھ لوگ باپی ہیں جو اردو بھول سکتے اس سے پہلے میں ایک نظم اردو کی ایک نظم ہے میں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں اردو ہے میرا نام ہوسروں کی پہلی میں امیر کے ہمراز ہوں غالب کی سہیلی دکن کے ولی نے مجھے گودی میں کھلایا سعودہ کے خسیدوں نے میرے حسن پڑھایا سکرنی صاحب نے جو خطبات دیئے تھے اس پر واقع ضرور کرنے کی اور ہمارے عزت ماب ہوسروں نے بھی خطب تھانے کے ساتھ طریقے سے کئی چیز بتایا تھے یہ بھی جو چیز ہے آج ہمیں یہ سب چھوڑ گئے تھیں جو ہمارے اردو کے خزانے اتنے خزانے وہ سب چھوڑ گئے ہیں تو اسی وجہ سے ہمیں کچھ مالک نہیں ہو رہا ہے کہ ایک دو تین چیز میں بولوں گا میں معافی چاہتا ہوں اردو میں جو پڑھا تھا سکول میں اس کے بعد مجھے اردو میں کتاب کرنے کا موقع ملے نہیں تھے آپ جیسے بسی اردو دان کے پیچھ میں میں جو اردو جو بات کر رہا ہوں اس سے میں معافی چاہتا ہوں کیونکہ میری زبان جیسا ہم بات کرتے ہیں اسی طرح میں بھی بات کر رہتا ہوں تو گولنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ کو معلوم ہوگا آٹھویں صدی سے گیارویں صدی تک جو مسلمانوں کا ایک کیا مقام تھا مسلمانوں کا مقام یہ تھا کہ ان کے میدان میں اچھائے گئے دنیا میں اچھائے گئے حالانکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ انگریزوں میں بھی مسلمانوں کے پاس آکے گولڈ لاکھے دیکھیں علم سکھا پھول کے علم سکھے جا رہے تھے مسلمانوں کے پاس یہ مقام تھا اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ تاؤزن وان ڈسکوری بے مسلم سکالرز آج بھی آپ اگر گوگل میں دیکھ سکتے ہیں کیونکہ طلبہ کے لئے لوگ بہت سے ہیں تو میں ان کے کچھ اس پر روشنی دارنے کے لئے یہ بات بولنا چاہتا ہوں میں اس سے پہلے آج کے جو انوان پر جو اس پہ سیمینار کے جتنے بھی ساتھی سا مخارنگار شہرہ اکرام سب بھی آئے تھی ان کو میں جسے دل سے مبارک بات دیکھ رہا ہوں اور ان کا مڑی خوشی کا منظر ہے کہ اس ایسے انوان پر آپ لوگ کو ایک ایسی اچھی محفل سا جا کہ آپ لوگ آپ نے پورے لوگوں کو یہ جو خطب آنے کے بارے میں بھی بتانے کے لئے ایک موف آدھا فرمائیں اُس دور کے مسلمانوں نے یہ قدر ایک سو انوینشن دستوریج کیے اور ایسے چیزوں پر بڑے دنیا میں چھائے گئے کبھی ہم سوچے ہیں کہ قرآن تو ہم پڑھ لیتے ہیں ایسے ہی جیسا قرآن کی عربی آیتوں سے پڑھ لیتے ہیں لیکن سوچ کے نہیں پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بتایا کون طرح قرآن شریف میں کئی بلد کئی بلد بتاتا ہے اَفَلَا تَعْحِرُونَ اَفَلَا اِتَدَبْتَرُونَ کتنے بار بتاتا ہے کیونکہ کیا تم لوگ میرے آیتوں پر سوچتے نہیں کیوں ہوں نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے آپ میرے آیتوں پر تو یہ چیز کی جو ذہر کرتے کی بڑی اہم چیز ہے کیونکہ اور ایک چھوٹا سا روایت بتانا چاہتا ہوں نہیں کہ سلیمان علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام آپ نبی تھے اور آپ نے ایک ایسے اللہ تعالیٰ سے ایک ایسی درخواست کی کہ اے اللہ مجھے تو ایسی بارشاہت دے جو تُو نے کسی کنہ نہیں دی تو اللہ تعالیٰ نبیوں کی بات لکھ نہیں کرتے اور پوراً اللہ تعالیٰ نے جبرہیل اسلام کو بلائے اور جبرہیل سے بتائے حضرت جبرہیل اسلام سے بتائے کہ اے جبرہیل جاؤ میرے کائناتوں میں سے تین چیز لے کے جاؤ تین چیز لے جاؤ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جاؤ اور جا کے ان کو کہو کہ ایک تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ان کو قبول کر لے تاکہ وہ جو پوچے تھے جو مانگے تھے وہ ان کی مراد پوری ہو جائیں گی تو حضرت یہ تو اللہ تعالیٰ نبی کو دینے پہلے دینے ہیں جب بھی دعا سے لیکن سلیمان علیہ السلام کو کچھ آزمائش کرنا چاہتے ہیں تو ان آزمائش کے وجہ سے یہ چیز ہوں گا جبرہیل اسلام کو بھیجے اور کائنات سے تین چیز لے کے گئے ہیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے جتمت میں پہنچے اور بتائے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا پسند کے لئے اور ان تین چیز تین کائنات سے تین چیز میں نہیں آیا ہوں ان تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز آپ چون لیجئے ہیں تو سلیمان علیہ السلام نے پوچھے کیا چیزیں تو پہلے آپ نے رکھے شفرق اور پھر دوسری چیز رکھے دولت اور پھر جب تیسری چیز علم رکھے تو سلیمان علیہ السلام پہچاند یہ نبی تھے اللہ تعالیٰ مجھے آزمائش کر رہے ہیں کرکے اللہ سے معافی طلب کیے اور بولے اے اللہ میں نہیں پوچھنا تھا میں نے حضرت سے پوچھ لیا وہ جب معافی طلب کیے اور علم کو چون لیے جب علم کو چوننے کے بعد جفریل علیہ السلام نے بتائے دولت اور شفرت تو بولے کہ دیکھو آپ دونوں کو سلیمان علیہ السلام دھوکڑا دیئے چلو میرے ساتھ پیر جانا ہے تو دولت اور شفرت نے بتائے کہ آئے جبرائیل ہم نے جب اللہ تعالیٰ پیدا کیا اس کائنات میں ہمارے پر ایک شرط رکھتا ہے یہ شرط ہے کہ جہاں جہاں علم جاتا ہے اس علم کے پیچے دولت اور شفرت دونوں بھی ملکے جاتا ہے یہ بتائے ہیں ہمارے شرط یہ ہیں اور اسی وجہ سے جب سلیمان علیہ السلام علم کو چن لیے تو ہم علم کے ساتھ انہی کے ساتھ کیسے جانا ہو کر رہے ہیں تو یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم کو جو چیز ہے علم سیکھنے سے دولت بھی ساتھ آتی ہے اور شفرت بھی ساتھ آتی ہے اس کا ایک چھوٹا ایک مثال بتا رہا ہوں کہ دو ہزار سترہ میں ایک بہت ہی غریب بائیولوجسٹ جپان کا بائیولوجسٹ تھا موسیرہ یوشیما کچھنام اور اسے نوبل پرائز دیا گیا ہے دو ہزار سترہ میں یہ نوبل پرائز کس لیے دیا گیا ہے کہ انہوں نے ایک کھوچ سوچے کھوچ انہوں نے کہ وہ کینسر کو کھوچ اس کھوچ کے وجہ سے کینسر کے کوانٹم کو کم کر سکتے ہو تو وہ کیا چیز ہے لوگ پوچھیں آپ کیا چیز ہے کینسر کی دوا پکڑے کیا آپ تو نہیں نہیں میں ایک کھوچ پکڑا ہوں اس کے وجہ سے جو پرسنتیج آف کینسر ہے تو ان کو نووت فیصل لوگوں کو کینسر کی بیماری نہیں آئے وہ کیا ہے پوچھیں تو بولیں کہ ایک دن میں نو سے دس گھنٹے تک کوئی ایک انسان اگر بھو کر رہتا ہے اور بھو کر رہنے کے میں نو سے دس گھنٹے تک جب بھو کر رہتا ہے اس کے نیوٹینز پورے ختم ہو جاتے ہیں اور جب نیوٹینز ختم ہونے کے بعد اسے اس کے ساتھ اس کے پیت کے آوزہ جو گڑے سے سرے گلے حصے پیت کے تک بھو کر رہتا ہے تو اس میں جو ہے وہ ایک کو ایک آپ کو آپ کھانا شروع کرتے جب دس گھنٹے کے بعد ایک کو ایک آپ کو آپ کھانا شروع کرتے اس کا نام ہے آٹو فاغی وہ آٹو فاغی ملکہ جو ٹرم انہوں نے پکڑے ہیں اسی کی وجہ سے انہوں کو نوبل پریز دیا گیا ہے یہ اور اسے بھی کیا تعلق کرتے ہیں جب لوگ پوچھیں تو انہوں نے بتائے کہ بیس سے پچیس دن یہ روزانہ دس نو سے دس گھنٹے اگر کوئی یہ پریکٹس کریں گے تو انگ میں سے سو آدمیوں میں سے نوود سے بڑھ کر آدمیوں کو کینسر کی بیمالی نہیں آئیں ہمیں سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ احمدہ روزانہ کو ایک چیز دے کے اس کے انتر اتنی بڑی نیامت کو چھکی ہوئی ہے کبھی ہم لوگ یہ گھور کریں کسے کبھی ہم گھور کریں نہیں کریں لیکن اللہ تعالیٰ اسی لئے بتا رہا ہے قرآن میں ہر وقت اپنا تاکیوں اپنا ایتا رب پروں کیوں نہیں اور پر کرتے ہیں ہمارے آیتوں پر کر گئے تو جو ایک سائنٹسٹ جو کانسر کی ایک دائرکوم کی سائنٹسٹ انہوں نے اس خود پر علم کے وجہ سے وہ چیز کو پکڑے اور اسے جو پوچ کو بتائے اور ان کو نوبل پرائز دیا گیا نوبل پرائز نہیں دیا جاتا ہے ملین ڈالرز بھی دیئے اور ڈالرز بھی ملی شہر بھی ملی تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم میں سے ہم لوگ ہماری خوم ایک طرف جو دنیا کے میدان میں علم کے میدان میں چھائی ہوئی تھی آج کے دور میں ہمارا مقام کیا ہے سچار کمیٹی کی ریپورٹ ہوتا رہے ہم تو بولنے کی ضرورت نہیں ہمیں شرمہ کے بولنے کے اس لیے کہ ہمارا مقام اتنا کیا ہے کہ ایک نومکلی بھی ہمیں لیس ہیں اور ان کیس میں بھی لیس ہیں اور ہمارے سکول کے بچے جو ہیں سکول راپر سکسٹی پرسٹ سکول راپر سے یہ ختم ہو جاتے ہیں تو یہ یہ جو چیز ہے بڑی افسوس کی بات ہے تو اس لیے ہمیں جب ان نئی پڑھنے کی وجہ سے ہم دولت بھی کو پڑھتے ہیں شورت بھی کو پڑھتے ہیں تو ہم ہم میرا آجیسانہ درکاس ہے کہ آپ لوگوں ہمارے بچوں کو بھی جو اردو میں جتنے عربی کے خزانے ہی ہیں جو اردو کتابوں میں اور پرسی کتابوں بھی نہیں ہیں یہ اگر جب ہم اردو سکھنا بیدر ضروری ہے ہمارے آباؤ اجداد نے اتنے بڑے یہ زبان کو اور تربیت اور اس کے اردو لیٹریچر کو سبھی اسمنداری کے ساتھ لے آئے تھے اور ہمارے زیمیں چھوڑ گئے تھے تو آب ہائیے آج ہماری باری ہے کہ ہم بھی سردو کتابوں اور روایتوں کو اور اس سردو لیٹریچروں کو آنے والی نسل کو بھی پہنچانا ہمارا پرس ہے کیونکہ اگر ہم نہیں پہنچائیں گے تو بڑے بڑے اہم چیزیں اور زمانے میں جب بھی جنگ ہوتی ہے تو جنگ ہوئی تو پہلے لوگ جو کیا کہتا ہے مسلمانوں کے خودو خانے کو ماسے تھے خودو خانے کو جلاتے تھے کیونکہ خودو خانہ ایک اتنا بڑا زکیرہ اور اتنا بڑا ایک اثر کسا تھا تو اسی کے وجہ سے وہ لوگ پہلے اٹاک کرتے تھے لائبرلیس کو جو وہ زمانے کے لوگ کے جنگ میں ایسا سو بھوتا تھا تو میرا آجیسانہ درکاز ہے کہ آپ لوگ آپ نے بچوں کو اردو پڑھائی گھر میں تھوڑی اردو سکھنا ضروری ہے کیونکہ اردو زبان میں اچھے اچھے کتابیں ہیں اور وہ کتابیں ہمیں پڑھنے نہیں آتے اب ہم بھی ہماری جو فنسی مدو ہمارے سے نہیں آ رہی ہے لیکن جو کچھ ہے بات کرتے ہیں اللہ اکدر و سرم سے تو یہ اللہ کا بہر شکر بزار اور مہربانی ہے کہ ہمیں جو میسیج ہے وہ پہنچا نہیں سکتے ہیں لیکن اسی طرح اسی وجہ سے تمیلاڑو سٹینٹ کردو اکڑیمی جو بارہ سال دس بارہ سال سے نہیں بنی تھی تو ابھی ابھی حال میں ناستی ہے جس کا بارہ سال سے 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 بڑی ہلتی ہوئی یہ تو میری ہلتی بولوں نہیں سکتا کیونکہ بارہ سال سے ہمارے ہمارے بارہ سال سے اردولان لوگ اتنے لوگ ہیں بارہ سال سے بڑی اہم دسکھ ہے جس میں اور میری ہر ایک ژی سال سے اور ہوتی اہم کامہ ہوتے ہیں تو اس میں جو لسٹ بھیجے تھے اس لسٹ میں بھی جو تھا ایسا ہوا کہ آخری وقت کا منظر تھا اور ہمارے حسین کے دور کے ملسکر نے ان کے بستی کے پانچ لوگوں کو دال دیا ایک ہی دیگہ سے اور وانے بارے کے دو لوگوں تھے وہ دو لوگوں کو اس میں سے رکار دیا تھے لیکن یہ لوگ تو ہی کرنے ملا صاحب تو پھر انشاءاللہ جلد سے جلد یہ وانے بارے سے اور بھی دو لوگ ہمارے اکڈیمی نے لیا جائے گا اور ہمارے اکڈیمی میں بھی آپ کو معلوم اردو سے تو بہت سے لوگ تاثب پرے لوگ ہیں ہر کام اردو میں جو ہونے کا ہے تو اس میں اسی طرح سے یہ سب کرتے رہے ہیں ہمارے اردو دان کے ہمارے اردو کے مسئلے کے چیزیں یہ سب رکاوٹیں پیدا ہوتے ہیں اور جیسا ڈاکٹر مریض ممتا سے بھی ہوز ڈاکٹر دیتا سے بھی ہوز جو حکمران لوگ رہتے ہیں ان کو کوئی چیزیں ایسے لیٹران چل جاتے ہیں تو وہ رکھ لے کے وہ ایسی اس پہ وہ ایسا ہی پر یہ کر دیتے ہیں تو میرا آج سانا درخواست ہے کہ ہم بھی انشاءاللہ ہمارے کاملانو اردو اکڈیمی کے جانب سے ایسے ہی نشست آپ ہر ایک کالیج کو بھی ہم جوڑائیں گے انقریب جل سے جل ہماری تو میری تو پھولی کوشش ہو رہی ہے میں ویکلی تین بار سیکریٹیز پہ جا کے سیکریٹی کے روم میں بیٹھ کے سیکریٹی سے اتنا تغیرہ دیتا ہے ان کو سپاہ پہ رکھاؤں ہمارے ریکلریٹس ہوکے ہمارے بھی ہردو اکڈیمی کے جانب سے اچھے اچھے پروگرام کر سکے اور ہردو لان لوگوں کو بلائے ہردو شہرہ اکرام کو بلائے اور ہردو کوئیس کو بلائے ہردو رائٹرس کو سبھی ان کے حوصلے بلند کرنے کے لئے احمد افضائی کرنے کے لئے ہمارے بھی ارمان ہیں اور ہمیں بھی کوشش میں ہیں جلد سے جلد ہمارے مسئلے انخریف ختم ہونے کے خریف میں ہیں انشاءاللہ ہونے کے ساتھ سبیناڈو اکیڈیمی سے ہمیں میں آپ کو وائدہ کرتا ہوں کہ مانیم بھائی سے بھی دو آتنی نوکس میں آ جائیں گے انشاءاللہ اور اسی کے ساتھ ہم اردو شوئے اردو جہاں جہاں بھی ہے وہ پورے جگہ پہ ہمیں صحیح معلومہ صحیح طریقے سے چلنے کے لئے اسے پوری کوشش کریں گے یہ ویڈیو ارش اسٹوڈیوز کی پیشکش ہے معاوینت کی ہے شمیل ایسیے اور رفیق ٹی کے ساتھ نے براہ کرم ہمارے اس ویڈیو کو ضرور سبسکرائب کریں موسیقی موسیقی